نمسکار اس سے بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں بی جے پی نے بھی یہ آخر ایم لے امیدواروں کی پہلی سوچی جاری کر دی ہے جیاں پہلی سوچی جاری کر دی ہے لادوا سے لادوا سے جو چنازاو لڑیں گے وہ ہے پردیش کے مکہ منتری نائیب سنگ سینی جیاں نایب سنگ سینی جو ہے چنازاو لڑیں گے کالکہ سے شریمتی شکتی رانی چنازاو لڑیں گے اور اسی طرح سے سبھی جگہوں کی کرنال سے جگموہن انند جیاں کرنال سے جگموہن انند ای بی جے پی نے لسٹ جاری کر دی ہے یہ بڑی خبر اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کرنال لیکن اس پر اس میں ہم آپ کو یہ جانکاری دے رہے ہیں سی ایم نائب چینی لادوہ سے چناو لڑیں گے کرنال سے جگمہن انند جگمہن انند کو آخر کاٹی کر دی گئی ہے دس سالوں سے اور کئی سالوں سے بی جے پی میں تھے لیکن دس سالوں سے اگر بات کریں تو کافی کچھ انہوں نے کیا پورسی ہے منورلہ مکہ منتری بنے تھے اور سی ایم نائب سینی سی ایم نائب سینی کے بھی کافی نجدیکی مانے جا رہے تھے جگمہن انند کو ٹکٹ ملا ہے تو یہ بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں جگمہن انند کو ٹکٹ ملا ہے لادوہ سے نائب سینی امیدوار ہوں گے اور یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس میں لسٹ ہم آپ کو باقی جگہوں کی پڑھ کر بتائیں لیکن سب سے پہلے جو لوگوں کو انتجار تھا وہ تھا کرنال کا اور سی ایم کی سیٹ کا تو بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار لگاتار جو دوسرے نام ہیں وہ بھی اس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سی ایم نائب سینگھ سینی لادوہ سے کالکا سے شریف شکتی رانی شرما پنچکولا سے گیانچند گپتا امبالا کینڈ سے انیل ویج جیاں جس طرح کی چرچائیں چل رہے تھے کی کیا انیل ویج کی ٹکٹ کٹ سکتی ہے نہیں کٹی سب سے سینئر نیتا ہے سب سے پرانے ویدائے کے لگاتار چھ بار ویدائے کے رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں امبالا شہر سے اسیم گویل مولانا سے شریف متیس سنتوش سارون کو ٹکٹ ملا ہے سڈورہ سے ایسی سیٹ ہے شریف بلون سنگھ کو ٹکٹ ملا ہے جگادری سے شریف کورپال گجر کورپال گجر کو جو ہے ٹکٹ ملا ہے پور منتری ہیں یمننگر سے شامداش اروڑا رادور سے شریف شام سنگھ رانا شابہ سے شریف شباش کلچانہ تھانے سر سے شباش شودہ راجے نکائے منتری انکو ٹکٹ ملا ہے پہوا سے سردار کمل جیس سنگھ اجرانہ کمل جیس سنگھ اجرانہ کو پہوا ویدان سوا سے ٹکٹ ملا ہے ہریانہ سکھ گردوارہ پربندہ کمیٹی سے لنبے سمیہ سے جڑے ہوئے تھے اور مکھے منتری منہور لال کھٹر کے بھی کافی نجدیکی مانے جا رہے تھے اس لسٹ سے یہ تو صاف ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس لسٹ میں منہور لال کھٹر جو پور مکھے منتری رہے ان کی زیادہ چلیا اور انہی کے جو ناموں پر جو ہے ویچار ہوا ہے اور انہی کے ٹکٹ ملی ہے گولا سے اگر بات کریں اسی سیٹے شریف کلوند بازیگر کو ٹکٹ ملا ہے کلایت سے شریمتی کملیش ڈانڈا کو ٹکٹ ملا ہے کیتل سے لیلا رام گجر ہیں نیلو نیلو کھیڑی سے بھگوان داس کبیر پنتی نیلو کھیڑی سے بھگوان داس کبیر پنتی کو ٹکٹ مل چکا ہے پورو ویدھایا کر رہے پچھلی بار بھی پارٹی نے ان پر وشواش جتایا حالکہ صرف کچھ ووٹوں سے پچھلی بار ہار ہوئی تھی اور اجاد امیدوار کے طور پر دھرم پال گوندر جو تھے وہ جیتے تھے تو بڑی خبر نیلو کھیڑی سے اندری سے رام کمار کشب کو اندری سے رام کمار کشب کو دوبارہ سے موقع دیا ہے چرچائیں حالکہ چل رہی تھی کہ شاید کرن دیو کمبوچ کو ٹکٹ مل سکتی ہے لیکن بڑی خبر رام کمار کشب کو جو ہے ٹکٹ ملی ہے کرنال سے جگمون اندھ گھرونڈا سے دوبارہ سے ہروندر کلیان کو موقع دیا گیا ہے جیاں گھرونڈا سے ہروندر کلیان کو موقع دیا گیا ہے ابھی پانچ منٹ پہلے ہی ہم نے ایک آپ کو خبر دکھائی تھی گھرونڈا سے وہ خبر دکھائی تھی کہ کس طرح سے سرپنچ اور پور سرپنچ نراج چل رہے تھے ویدھائک جی سے سرکار سے نراج چل رہے تھے اور کانگریس کو کھلا سمرتن دینے کی بات جو ہے ان کی طرح سے کہی گئی تھی تو گھرونڈا سے بھی ٹکٹ فائنل ہو چکا ہے پانیپس رورل سے مہی پال ڈانڈا جو راجہ منٹری ہے پانیپس سٹی سے شری پرموت کمار ویج اس رانہ سے شری کرشن لال پوار جو سانسد رہے ہیں راجہ صاحبہ سانسد رہے ہیں سمالکہ سے منموہن بڑانا کو ٹکٹ ملا ہے خرکودہ سے پون خرکودہ سونیپس سے نکھل مدان یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کیونکہ میر چنے گئے تھے کانگریس کے نیتا تھے اور نکھل مدان نے پچھلے جنہوں اسطیفہ دے دیا تھا کانگریس چھوڑ کر بھاجپا جوائن کر لی تھی اور ان کو ٹکٹ دیا ہے کرونا کالم انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر بات کریں گوانا سے ارون شرما گوانا سے ارون شرما چرچائیں چل رہی تھی کہ ڈاکٹر ارون شرما جو پور سانسد ہیں وہ گوانا یا کرنال سے چناؤ لڑ سکتے ہیں لیکن ارون شرما کو گوانا سے چناؤی میدان میں اتار دیا گیا ہے سفیدو سے رام کمار گوتم سفیدو سے رام کمار گوتم جے جے پی پارٹی کے سینئر ویدھائک جو ابھی حالی میں بھاجپا میں آتے ہیں سفیدو سے چناؤی میدان میں اترے ہیں جین سے کرشن لال مڈا جین سے کرشن لال مڈا کو جو ہے ٹکٹ دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچانا کالا سے دویندر اتری کو جو ہے ٹکٹ دیا گیا ہے ٹوہانا سے دویندر سنگھ ببلی ایک اور جی جی پی کے دویندر سنگھ ببلی ان کو بھی ٹکٹ دیا جاتا ہے فتح آباد سے ہڈا رام بشنوئی رتیا سے سنیتا دگل آپ دیکھ سکتے ہیں سانسد کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے جو سانسد پچھلی بار ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا اور اشوک تور کو ٹکٹ دیا لیکن وہ ہار گئے اب پور سانسد سرسا کو وہ رتیا سے ٹکٹ دیا گیا ہے سنیتا دگل آپ دیکھ سکتے ہیں کالانوالی سیٹ سے راج اندر دیشو جودہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے رانیا سے شیسپال کمبوج کو ٹکٹ دیا گیا ہے رانیا سے شیسپال کمبوج کیونکہ کمبوج ووٹ اندری میں بھی بہت ہے رانیا میں بھی بہت ہے شیسپال کمبوج کو ٹکٹ دیا گیا ہے آدم پو سے بھوے بشنوئی کو دوبارہ سے ٹکٹ دیا گیا ہے حالی میں وہ اپ چنام میں جو ہے ودائق بنے تھے اکلانہ سے شریعنوب دھانک کو ٹکٹ دیا گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جے جے پی کے ودائق ہیں نارنون سے کیپٹرن ابی منیوں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے ہانسی سے وینود بیانہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے بروالہ سے رنبیر گنگوہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے عشار سے ڈاکٹر کمل گپتا کو ٹکٹ دیا گیا ہے نلوہ سے ڈاکٹر رندیر پنہیار کو ٹکٹ دیا ہے لوہارو سے جے پی دلال بدرا سے شریعن امید پاتو واس کو ٹکٹ دیا گیا ہے دادری سے سنیل سانگوان دیوانی سے شریعن شام صرف تو شام سے شریعن شروطی چودری کو بھی ارجسٹ کیا گیا ہے اور بیٹی شروطی چودری جو سانسا تھی پہلے سانسا تو اب راجے سبا کرن چودری کو بنا دیا گیا ہے لیکن بیٹی کو ٹکٹ دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شروطی چودری کو ٹکٹ دیا گیا ہے باوانی کھیڑا سے کپور والمکی مہم سے دیپک ہڈا کو ٹکٹ دیا گیا ہے گڑی سامپلا کھلوی سے شریمتی منجو ہڈا کو ٹکٹ دیا گیا ہے کلانور سے رینو ڈابلا کو ٹکٹ دیا گیا ہے بہدرگر سے دینیش کوشک بادری سے امپرکاش دنکر جھجر سے شری کپتان بیر دھانا کو ٹکٹ دیا گیا ہے بیری سے شری سنجے کبلانا کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ آپ سکتے ہیں اٹیلی سے اگر بات کریں تو کماری آرتی سنجھ راو کو ٹکٹ دیا گیا ہے نانگل چوتری سے عبی سنجھ یادو کوشلی سے شریع انیل دھائینا ریواری سے شریع لکسپن سنجھ یادو باشاپور سے شریع راو نربیر سنجھ گرگاؤں سے مکیش شرما سوہنا سے تیج پالتاور پلول سے گورو گوتم پریچلا سے ٹیکچند شرما بلپگر سے شریع مولچن شرما فریدابا سے ویپول گویل اور تنگاو سے راجیش ناغر کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو بڑی خبر اس سے میں آبیکھ سکتے ہیں 67 امیدواروں کی لسٹ بی جے پی نے سب سے پہلے جاری کری ہیں حالانکہ پہلے آج جے جے پی کے 19 امیدواروں کی آئی تھی لیکن امید نہیں تھی کہ اتنے زیادہ امیدواروں کی سوچی بی جے پی جاری کر دے گی لیکن بی جے پی نے اپنے پرانے ویدھائکوں پر وشواس جتاتے ہوئے ان کو ٹکٹ دیا ہے گھرونڈا سے ہرونڈر کلیان اور اندری سے رام کمار کشپ اور نیلوکھیڑی جو ریزرڈ سیٹ ہے نیلوکھیڑی ترابڑی بھگوان داس کبیر پن تھی ان کو ٹکٹ ملایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے حالانکہ اسند سیٹ سے ابھی کلیر نہیں ہو پایا ہے اسند سیٹ سے کیونکہ ویدائک شمشیر سنگھ گوگی ہے کانگریس کے ویدائک ہے لیکن مجبوط امیدوار کے طور پر جلے رام شنما کو دیکھا جا سکتا ہے اگلی لسٹ میں ان کا نام بھی آ سکتا ہے تو سیدھے طور پر آپ یہ بڑی خبر اسمیں آپ دیکھ سکتے ہیں لگا تار آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹ لگاتا ہے اس کو ہم آپ کو ویدہان سبت چناؤت سے جڑی ہوئی اسی طرح سے دیتے رہیں گے تو یہ بڑی خبر اسمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانیپت شہر سے پرموت کمار ویج اسرانہ سے کرشن لال پوار پانیپت گرامین سے مہی پال ڈانڈا گھرونڈا سے ہرونڈر کلیان کرنال سے شریج جگمہون انند جگمہون انند کو ٹکٹ دیا گیا ہے حالانکہ چرچائے چل رہی تھی کہ جگمہون انند کو ہی ٹکٹ دیا جائے گا دوسرا نام پور میں رینوبالا گوپتہ کا بھی تھا لیکن پنجابی کو ٹکٹ دینا تھا اسرانہ کی چرچائے لگاتار جو ہے صبح سے چل رہی تھی پنجابی کمیونٹی سے آنے والے نیتوں کو ٹکٹ دینا تھا جس میں جگمہون انند سینئر تھے اور ان کو جو ہے ٹکٹ دیا گیا ہے اندری سے رام کمار کشب کو ٹکٹ دیا ہے نیلو کھیٹی سے بگوان داس کبیر پنتی کو جو ہے ٹکٹ ملا ہے تو یہ بڑی خبر اس سمیے آپ دیکھ سکتے ہیں لگا تار پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو آگے بھی دیتے رہیں گے تو اس سمیے کی بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں جگمہون انند کو آخر کار ٹکٹ مل چکی ہے جگمہون انند سے باتشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب فون ویسٹ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں لگا تار فون ویسٹ ہے کیونکہ بادائیہ دینوں کا سلسلہ لگا تار جاری رہے گا تو یہ بڑی خبر اس سمیے آپ دیکھ سکتے ہیں جگمہون انند کا فون لگا تار بیزی چل رہا ہے تو آگے بھی پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو اسی طرح سے دیتے رہیں گے بیدان سبح چناؤہ سے جڑی ہوئی ہر خبر کرنال بیکنگ نوز آپ کو سب سے پہلے پہنچائے گا لیکن وشوشنیہ خبر پہنچائے گا کیونکہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پہلے کسی بھی امیدوار کا نام نہیں ڈالا کیونکہ کنفرم نہیں تھا چب تک نام کنفرم نہ ہو آج اس کو ٹکٹ مل گئی آج اس کو ٹکٹ مل گئی شام کو کسی کو مل گئی تو اس لیے چب تک وشوشنیہ لسٹ نہ آ جائے پکی لسٹ نہ آ جائے تو تب ہی آپ کو ہوئے جانکاری ہم آپ کو دیں گے وشوشنیہ جانکاری دیں گے جلدباجی میں نہیں رہیں گے لیکن چب وشوشنیہ ہو جائے گی خبر تب ہی آپ تک پہنچانے کا کام کریں گے ہماری اپیل ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو آپ جرور پہنچائیے گا کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال